اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کی کرونا وارس کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن باقائدگی سے ملتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو وزارت سہت نے آج 26 مئی 2020 کو کرونا وارس کے نئے 1742 1742 نئے پوزیٹیو تقصیق شدہ کیسز کے اندراج کا اعلان کیا ہے اور اس طرح پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل سہتیاب یعنی ریکوور ہونے والے نئے 1481 لوگوں کی تعداد کا اعلان کیا ہے تو اس طرح سے اب تک ریاست قطر میں ٹوٹل سہتیاب ہو جانے والے لوگوں کی تعداد 11844 ہو گئی ہے اور دوستو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نئے دو امباد کا اعلان بھی کیا گیا ہے جس سے اب تک ٹوٹل امباد کی کل تعداد جو ہے 28 ہو گئی ہے تو دوستو اگر بات کی جائے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل ٹیسٹ کی تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل 3927 لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور شروع دن سے لے کر آج تک ریاست قطر میں 1,96,411 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں یعنی کہ یہ تعداد اب دو لاکھ تک پہنچنے والی ہے تو دوستو ان میں سے 47,207 پوزیٹیو کیسز آئے ہیں اور ان پوزیٹیو کیسز میں سے 35,335 کیسز ابھی بھی ایکٹیو ہیں جو کی ہسپیٹلز میں موجود ہیں ان کا باقاعدہ طور پر علاج کیا جا رہا ہے ان کو تمام تر میڈیکل فسیلٹیز دی جا رہی ہیں اور دوستو اب تک ریکاور ہونے والے صحت جاب ہو جانے والے لوگوں کی تعداد 11,844 ہو گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نئی آنے والی دو امواد کے ساتھ ٹوٹل امواد کی تعداد ٹوٹل ڈیتھ کی تعداد 28 ہو چکی ہے اور دوستو اس طرح سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نئے 19 مریضوں کو آئی سی او میں داخل کیا گیا ہے اور اس طرح سے اب تک آئی سی او میں موجود یعنی انتہائی نیکے داشت میں موجود مریضوں کی تعداد 205 ہو چکی ہے تو دوستو وزارتی صحت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر نئے کیسز جو ہیں وہ بیرونے ملک ورکرز کی وجہ سے ہیں جو پہلے سے ہی اس انفیکشن میں مبدلہ افراد کے ساتھ رابطے میں رہے تھے اور اس کے علاوہ متاثرہ فیملی میمبر سے بھی رابطے کے نتیجے میں مختلف شہریوں اور رہائشیوں میں بھی انفیکشن کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے جو اپنی کسی کام کے مقامات پر یا کسی بھی دوسری جگہ پر یا کسی بھی خاندانی اجتماعات کے ذریعے متاثر ہوئے تھے تو ملک میں تمام تر نئے کیسز کو فوری طور پر کورنٹین کر دیا گیا ہے جہاں ان کو تمام تر میڈیکل فسیلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں تو دوستو پچھلے چوبیس گھنڈوں کے دوران وزارت نے بتایا کہ جو دو نئی امواد ریکارڈ کی گئی ہیں ان کا تعلق اٹھاون اور ساٹھ سال کی عمر کے لوگوں سے ہے جو پہلے سے ہی کرونک بیماریوں میں مبتلا تھے اور انہیں انتہائی نکی داشت میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا تو دوستو وزارتی صحت نے جام بھاق افراد کے لوائی کین سے دلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے تو دوستو وزارتی صحت کا تمام لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں خصوصی طور پر اس عید الفطر کے موقع پر بھی اپنے گھروں میں رہیں اور تمام طر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی قویسٹن ہے یا آپ کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 16000 اس ہیلپ لائن نمبر ہاٹ لائن نمبر پر جو کال کر سکتے ہیں فری کال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی 26 مئی 2020 کی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لئے